اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے ان ڈاکٹرز تک پہنچنا ہے جو روحانی علاج کرتے ہیں لیکن انہوں نے شرط لگا دی کہ اگر تیرے اندر نجاست ہے تو ہمارے قریب نہیں آسکتا جسم مولا حسین کی ذریعے کے قریب جا سکتا ہے لیکن روح کو اجازت تب ملے گی جب وہ باقیزہ ہو جائے کتنا کمال اگر کوئی حسین کی زیارت کر کے آئے تینین دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کبھی سوچتا تین دن کیوں یہ کیوں نہیں کچھے گئے لیمٹ کیوں رکھی تین دن کی کہ کیونکہ جب تو حسین کی ذریعے پہ چہرہ مس کر کے آتا ہے اللہ تیرے چہرے کو نورانی بناتا ہے تیرے اندر حسینی اثر ہوتا ہے لیکن جیسے اللہ ہو پھر واپس آیا پھر اپنے معاشرے میں گل مل جاتا ہے وہ قصر کیا ہو جاتا ہے ستم ہو جاتا ہے لیکن فرمائے اگر اثر دائمی رکھے تو فرماتے ہیں متقی بندے کو دیکھنا بھی عبادت ہے باپ کو دیکھنا عبادت ہے ماں کو دیکھنا عبادت ہے کیوں عبادت ہے کیونکہ وہ اللہ کے قرب میں زیادہ قریب ہوتے ہیں ہر نماز سے پہلے امنیت کرتے ہیں دورہ کا نماز پڑھتا ہوں قرب بطن اللہ کسی جوانے کا موضانہ اللہ ایک کہاں میں اس کے طریق ہو جاؤں ہر نماز میں کہتا ہوں قرب بطن اللہ مجلس کرتا ہوں قرب بطن اللہ مسائب پڑھتا ہوں قرب بطن اللہ تابود اٹھاتا ہوں قرب بطن اللہ اللہ ہے کہاں میں جس کے قریب چلا جاؤں اور کہاں ایک طرف خدا کہتا نَحْنُ أَخْرَبُوا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد مِنْ تِرِي شَهْرَكِ رَقْ سے زیادہ قریب ہو جب وہ قریب ہے تو یہ نیت ہی عجیب ہے کبھی سوچا ہوں مثلاً یہ ٹیشو میرے ہاتھ میں میں کہہ رہا ہوں دو رقعت نماز پڑھتا ہوں ٹیشو کے قریب ہو جاؤں نہیں ہے تابست ہے کہ نہیں ہے اللہ کہہ میں شہرک کی رق سے زیادہ تیری قریب ہو میں بھی دعا کرتا ہوں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں ٹیشو میرے ہاتھ میں روز کہہ رہا ہوں ٹیشو کے قریب ہو جاؤں ٹیشو کی قریب ہو جاؤں آپ کہیں گے میں دعا کرتا ہوں اے خدا مجھے قرب حسین عطا فرما مجھے قرب امام الزمانہ عطا فرما یہ کیسے قرب ملتا ہے واضح فرماتا ہے یہاں مراد قرب جسمانی نہیں ہے جب تم مولا حسین کی ذریع کے قریب جاتا ہے جسم قریب ہوتا ہے وہ سکر تیری روح دور ہو شمر حسین کے سینے پر سوار تھا جسم کتنا حسین کے قریب تھا پر روح کتنی حسین سے دور تھی ایک بندہ اپنے وطن سے کرولہ گیا یہاں سے وہاں جا کر حسین کو سلام کیا خواب امام حسین آئے کہ جب اپنے وطن واپس جاؤنا ایک پورا ہے جو مومنوں کی جوتیاں رکھتا ہے اسے حسین کا سلام دے کتنی امام حسین اس کے قریب ہیں یہ فزیکل فاصلے کچھ بھی نہیں ہیں اصل تیری روح ہے کہ امام حسین کے قریب اب سوال روح خدا کے قریب کیسے جائے گی اللہ کسی مکان میں نہیں کہ میں قابع جاؤں اور خدا کے قریب ہو جاؤں مولا حسین اپنی ذریع میں نہیں کہ میں ذریع تک جاؤں امام حسین کی طریقے جاؤں فرمائے جہاں ہمارا ذکر ہوتا موجود ہوتے ہیں ہم مومنوں کے گھروں میں رہتے ہیں مولا مومن کا گھر کا مومن کا گھر مومن کا دل ہے اگر دل پاکو پاکیزہ ہے یہ حسین کا گھر ہے کہ آپ کا قرب کیسے ملے گا کہ قرب خدا قرب احل بیت حاصل کرنے کے لئے کام کیا کرو کہ کونسا کام ہے کہ صفات احل بیت کو اپنے اندر بیدا کرنا شک صفات خدا کو اللہ کے نام ہے ننانوے اللہ کے جو صفاتی نام ہے نا مثلا خدا کیا ہے غفور ہے بخشنے والا ایکن میں کسی کو معافی نہیں کرتا میرے ساتھ کوئی دورائی کرے زیادتی کرے مجال میں اس کو معاف کرتا مر جاؤں گا پر تجھے معاف نہیں کروں گا کہ تجھے کبھی خدا کا قرب نہیں ملے گا وَلْ يَعْفُ وَلْ يَسْتَعُو اگر چاہتا ہے میں تجھے بخشوں تو میرے بندوں کو بخشنا شروع کروں گا یہ وَلْ يَعْفُ وَلْ يَسْتَعُو مولا علی کی صفت علی شجاہ تھے علی عابد تھے علی ظاہد تھے کتنی صفات امیر المومنی میرے وجود کے اندر ہیں جب مجمع میں یہ سنتا ہوں کہ علی میدان میں ڈٹنے والے اور دوسرے بھاگنے والے تو تیرے اندر ڈٹ جانے والی صفت ہے جنابِ یوسف کی طرح تو گناہ کے سامنے ٹٹ جائے کہ میں نہیں کروں گا اصل جو طاقت ہے نا وہ انٹرونل بابا ہے ایران کا بہت بڑا وزن بردار اس میں علی ظاہد نام تھا اس میں کئی گولڈ میڈل دیتے ہیں دو دو سو بیس کلو کا وزن اس نے ون ایکشن میں اٹھا ہے اس سے پوچھا تم دنیا کے سب سے بہادر ترین بندے ہو کوئی ایسی چیز ہے جو تجھ سے اٹھائی نہ جائے جو دو سو بیس کلو وزن اٹھائے کہتا ہے ایک چیزیں جو مجھے یہ ہے انٹرنل پاور ایک پاور ہے جسم کا ایک پاور ہے روح کا روح کا پاور بنتا ہے ویل پاور سے ارادہ جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے ایمان اس کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں جو آپ سے اٹھائی نہ جائے کہاں ایک چیزیں کہ کونسی کہ سردیک موسم میں جب ازان صبح کی آتی ہے مجھ سے کمپل اٹھایا بھی جاتا ہے کتنا کمزور انسان ہو جاتا ہے جوانوں کو کہہ رہا ہم رسول خدا جا رہے ہیں عرب کے بادر عمر بن عبدالبت کے لیے مشہور تھا ایک دن میں بکرا کھاتا ہے موٹنی کا بچہ اٹھاتا ہے بہادری کا ناس تھا کھانے پہ جسم کے دھولے شولوں پہ قد بڑا ہے جسم ایسا ہے ایک کل بڑا ہے ناس کٹے تک جسم پہ رسول خدا کے صحابی ساتھ جا رہے ہیں دیکھا عرب کے بڑے بہادر پتھر اٹھا رہے ہیں عرب میں مقابل بازی ہوتی تھی پتھر اٹھاتے تھے میں بہادر ہو کے تھا میں بہادر ہو رسول ان کو دیکھ کے ہسنے لگے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں ہس رہے ہیں یہ عرب کے بہادر ترین افر رسول نے کہا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں اصل بہادری دیکھو کیا ہے روح کی بہادری نہ کہ جسم کی بہادری کہ یا رسول اللہ جو اتنے باری پتھر اٹھائیں آپ کے رہے بزدل ہیں نبی فرمائے میرے صحابی مجھے بتا پتھر کا وزن کتنا ہے کہ رسول آہو گا پچاس کلو ساٹھ کلو ستر کلو کافی وزن ہے کہ یہ بتا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے کہاں پہ جاکے بھونے شہرہ کے لئے یہ نبی ہے یہ مصطفیٰ ہے یہ محمد ہے یہ یزکیم لوگوں کی وجود کو تزگیہ کرنے والا نبی ہے کہ یہ بتا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے کہہ رسول آہو کچھ بھی نہیں بچے سے دو گرام ایک گرام ڈیڑھ گرام تین گرام کہہ کتنا کمزور ہے جو ستر کلو کا وزن اٹھا دیتا ہے لیکن جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے آنکھ کا وزن برداشت نہیں ارادے کی کمزوری ہے یہودی نے کہا مجھے حیدر سے ملنا ہے کہ کون حیدر کہ جس نے عمر کو بچھاڑا مرحب کو بچھاڑا اندر کو بچھاڑا جس نے خیبر کا دروازہ کو کھاڑا مجھے ملنا ہے جس نے ہمارے اتنے بڑے بہادر اور بہاری بھاری بھرکم بدن والے شخص کو ایک ضربت میں گرا دیا کہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے اب اس نے تصور کیا کہ بہت بڑا قد ہوگا ڈولے شولے ہوں گے لوگوں نے کہا علی سے ملنا ہے کہ نہیں کہ ہمیں حیدر ہوں کہ وہی علی ہے کہ کہ ہاں ملے گا کہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہے آگے آیا پھر بھی پری کو دیکھا بھی پھر بھی پوچھا کون ہے حیدر کہ یہی جو مسجد کے کنارے بیٹھا ہے کیا دیکھا سوکھی ہوئی روٹی لائے اٹھنے پہ توڑ کے اور علی ابنہ میں طالب روٹی کھا رہے ہیں قریب آیا کہ مجھے یقین نہیں ہوتا اس نے ہمارے اتنے بڑے بہادروں کو مر جس کا پتن اتنا بڑا جو دن میں اونٹنی کا بچہ اٹھا لے تب ہی اہل و بیت نے کبھی بھی اپنے بازموں پہ ناز نہیں کیا اپنے جسم پہ ناز نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ علی کا جسم ایسا تھا امام نے کہا میں نے جسم کی طاقت سے غیبر کو نہیں اکھا رہا تھا روح کی طاقت سے اکھا رہا تھا